اہم ترین منصوبہ آپ کے ذہن نے سوچا ہوگا کرنل کارٹرو نے بڑے تحسین آمیز لیچے میں کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلاب ایسے تمام خوابناک منصوبے ہمیشہ ہم نہیں سوچے ہیں اب اس الیکس مشن پر بھی اربو ڈالر خرچ ہوں گے لیکن صرف میں ہی اس قدر رقم پوری دنیا کی یہودیوں سے اکٹی کر سکتا ہوں گریڈ بال کے منصوبے کی ناکامی کے بعد سوائے میری ذات کے اور کوئی اتنی بڑی رقم یہودیوں سے اکٹی نہیں کر سکتا لیکن مجھ پر پوری دنیا کی یہودی ہمیشہ اعتماد کرتے ہیں سر لورنس نے کہا سر کیا ہنوت کا عمل یہی کرنا ہے ایک ایکریمی نے موت دبانہ لہچے میں کہا ہاں آرزی عمل تو یہی کر لو باقی مستقل طور پر وہاں ایکریمیہ میں کرتے رہنا سر لورنس نے کہا سر یہ جگہ چونکہ سمندر کے اندر ہے اور یہاں سورج کی خالص روشنی مہیا نہیں ہے اس لئے یہاں جو عمل بھی کیا گیا وہ باہر جا کر خراب ہو جائے گا اگر جزیرے پر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سورج کی خالص روشنی مہیا ہو سکے تو وہاں کام پائیدار طور پر ہوگا ایکریمی نے جواب دیا اوہ پھر تو کرنل کارٹرو کی تجویز درست ہے ڈائریکٹران کو یہی بلوا لیا جائے انہیں ہیٹ کارٹر بھی دکھا دیا جائے اور علی امران کی لاش بھی ان کی تسلی کے بعد تم اتمنان سے ایک ہی بار اس کو مستقل مدنیادوں پر محفوظ کر دینا سر لورنس نے کہا یہ سر یہ درست رہے گا اسی ایگریمی نے کہا کرنل کارٹرو ٹرانس میٹر پر میری مقصود فریکوینسی ایڈجز کرو اس پر ڈائریکٹر مانگ کیا اٹینڈ کر لے گا میں اس سے بات چیت کروں گا مجھے یقین ہے کہ وہ ہیٹ کارٹر اور اس علی امران کی لاش دیکھنے کے لیے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہاں پہنچ جائیں گے سر لورنس نے کہا اور کرنل کارٹرو نے سر ہلا دیا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ اس ہال کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ٹرانس میٹر لا کر کرنل کارٹرو کو پکڑا دیا اور کرنل کارٹرو نے اس پر فرکوینسی ایڈجز کی اور ٹرانس میٹر سر لورنس کی ویل چیئر کے بازو پر رکھ دیا سر لورنس نے رفتہ قائم ہوتے ہی گفتگو کا آگاز کر دیا اس کا انداز بڑا فاتحانہ تھا اور وہ بار بار فاتح انداز میں فرش پر پڑی ہوئی علی امران کی لاش کو بھی دیکھتا جا رہا تھا بڑی سی لانچ سمندر کے اندر آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی آگے بڑی جا رہی تھی لانچ پر سر لورنس اپنی ویل چیئر پر جبکہ وارٹر پاور کے ان کے علاوہ آٹ ڈائریکٹران کرسیوں پر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کا سٹیرنگ کرنل کارٹرو کے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا جبکہ کرنل کارٹرو کے دو اور ساتھی کاندوں سے مشین گنے لٹکائے لانچ کے ایک کنارے پر موت دیبانہ انداز میں کھڑے تھے مادام جاشی سر لورنس کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ کرنل کارٹرو لانچ کے نیچے بنے ہوئے کیبین میں تھا وہ سب مادام جاشی کی دعوت کھانے کے بعد اب ہٹکارٹر دیکھنے کے لئے جا رہے تھے مادام جاشی نے واقعی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے سب ٹائریکٹران نے مادام جاشی سے مخاطب ہو کر کہا آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے مادام جاشی نے مسکراتے ہوئے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پہلے تو مجھے آپ دوست کے ذریعے ہٹکارٹر لے جایا گیا تھا لیکن اب ہم لانچ کے ذریعے جا رہے ہیں سر لورنس نے جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے بول پڑے کرنل کارٹرو نہیں چاہتے کہ آپ دوست کو زیادہ استعمال کیا جائے مادام جاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں چاہتے ہم وارٹر پاور کے ڈائریکٹران ہیں ہم سب کی زندگی بھر کی کمائی کب بیشتر حصہ سر کارٹر کی تعمیر پر لگا ہوا ہے کرنل کارٹرو ہمیں اس حولت سے کیسے باز رکھ سکتا ہے سر لورنس نے گسیلے لہچے میں کہا سر لورنس میرا ایک خاص مقصد تھا جس کی وجہ سے آپ دوست کی بجائے میں نے اس لانچ کا بندوبست کیا ہے اسی لمحے کرنل کارٹرو نے نیچے کیبن سے اوپر ارشے پر آتے ہوئے کہا کیسا مقصد سر لورنس کے ساتھ ساتھ باقی بڑے ڈائریکٹران بھی چونک پڑے ابھی بتاتا ہوں کرنل کارٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لانچ چلانے والے کو اشارہ کیا تو اس نے انجن بن کر دیا اور سیٹ سے اٹھ کر وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا لانچ رک گئی تھی وہ سامنے آپ کو بلیک پاگوز کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر انتہائی گھنا جنگل ہے اور نیچے وارٹر پاور کا ہٹ کارٹر ہے نظر آ رہا ہے نا کرنل کارٹرو نے ایسے انداز میں کہا جیسے کوئی شبدہ گر حاضرین کو اپنی کسی حیرت انگیز شبدے کے مطالق بتا رہا ہو ہاں اس بات کا مطلب سر لارنس نے حیرت برے لہچے میں کہا اس کی فائرنگ مشینری جو ایٹیمک پیٹریو سے چلتی تھی کسی مقصود ریس کی مدد سے جام کر دی گئی تھی مادام جاشنی نے آپ کو بتایا تھا کرنل کارٹرو نے کہا ہاں اور تم نے کہا تھا کہ تم اسے ٹھیک کروا رہے ہو سر لارنس نے کہا وہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا افتتہ آپ جیسے یہودیوں کے سرپرست آلہ کے ہاتھوں ہوں اس لئے اسے چالو کرنے کا بٹن آپ دبائیں گے اور اس بٹن کے دبتے ہی فائرنگ مشینری چالو ہو جائے گی اور صرف مظاہرے کی گرد سے ان میں سے ایک مشینری سے فائرنگ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے آپ یقینات میں اس مظاہرے کو دیکھ کر انتہائی مسررت محسوس کریں گے کرنل کارٹو نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو اس کے دو ساتھی تیزی سے ایک طرف کو بڑھے اور پھر سیڑیاں اتر کر نیچے کیبین کی طرف چلے گئے یہ تم نے کیا شبدبازی شروع کر دی ہے میں سمجھا نہیں سر لارنس نے انتہائی الجھے ویلائجہ میں کہا آپ یقین کریں سر لارنس جیسے ہی آپ یہ بٹن دبائیں گے پوری دنیا کی یہودیوں کے لئے عام طور پر اور آپ سب حضرات کے لئے خصوصا یہ ایک یادگار لمحہ بن جائے گا کرنل کارٹو نے کہا دوستو بلیک پاگوز کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ اسی لمحے اس کے ساتھی ایک بڑا سا ڈبا اٹھائے اوپر آئے یہ ڈبا کسی خاص دات کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک لیور باہر کو نکلا ہوا تھا یہ سر لورنس کے سامنے رکھ دو کرنل کارٹو نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے بڑے معدبانہ انداز میں وہ ڈبا سر لورنس کی ویلچئر کے سامنے رکھ دیا سارے ڈائریکٹران گوھر سے اس ڈبے کو دیکھ رہے تھے علی عمران کی لاش بھی اٹھالاؤ نیچے سے کرنل کارٹو نے کہا اور وہی دونوں ساتھی دوبارہ نیچے کی طرف مڑ گئے کیا مطلب تم اس کی لاش بھی ساتھ لے آئے ہو کیوں اسے تو ہنوت کیا جانا تھا سر لورنس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا باقی ڈائریکٹران بھی چونک پڑے تھے میں نے سوچا سر لورنس کہ اس عظیم موقع پر اس علی عمران کی لاش بھی آپ سب کے سامنے ہو مجھے یقین ہے کہ لاش کے ساتھ اس کی روح بھی آ جائے گی اور وہ بھی یہودیوں کی عظمت کا نظارہ کرے گی باقی رہا ہنوت والا مسئلہ تو وہ ہوتا رہے گا ویسے لاش کو ایسی عدویات لگا دی گئی ہے کہ وہ اب کم از کم ایک ہفتے تک گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گئی ہے کرنل کارٹو نے کہا اور سر لورنس نے سر ہلا دیا کرنل کارٹو درست کہہ رہا ہے سر لورنس علی عمران کی لاش کی موجودگی اس موقع پر ہم سب کا مورال اور بھی اونچا کر دے گی مادام جاشی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تم کہہ رہی ہو تو پھر ٹیک ہے سر لورنس نے بڑی میٹھی نظروں سے مادام جاشی کو دیکھتے ہوئے کہا اور مادام جاشی مسکراتی چند لمحوں بعد علی عمران کی لاش لاکر ایسی جگہ رکھ دی گئی جہاں سے سب اسے دیکھ سکیں سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کی موت کا مجھے اب بھی یقین نہیں آتا بعض اوقات مجھے وہم پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو سر لورنس نے کہا یہ تھا ہی ایسا آدمی سر لورنس جب تک ہم نے اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا اور یہ معلوم نہیں کر لیا کہ جدید ترین میک اپ واشر سے اس کے چہرے کے اصل ہونے کی تصدیق نہیں کر دی گئی ہمیں بھی مکمل یقین نہیں آ رہا تھا ایک ڈائریکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں تو سر لورنس آپ آپ فائرنگ مشینری کا افتتہ کریں اور اس لیور کو دبا دیں پھر وہ آٹر پاور کے ہیٹ کارٹر کی عظمت کا مظاہرہ دیکھے کرنل کارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا سر لورنس نے کہا اور اس نے ایک نظر عمران کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر اس نے دونوں ہاتھ ابرے ہوئے لیور پر رکھے اور جھک کر پوری قوت سے اسے دبا دیا لیور کے دبتے ہی دور جزیرے پر پہلے تو گڑ گڑھ ہڑ کی تیز آواز سنائی دی اس کے بعد اس قدر خوفناک دھماکوں کا سلسلہ سے چل نکلا کہ سر لورنس اور باقی ڈائریکٹران کے چہرے یکلک خوف سے زرد پڑ گئے لانج جزیرے سے کافی دور تھی اور جزیرے کا وہ جنگل والا حصہ ایک بڑے سے دھبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا ان سب کی نظریں اس بڑے سے دھبے پر جمع ہوئی تھی اور پھر جس طرح کوئی خفیہ آتش فشہ پوری قوت سے پڑ پڑتا ہے اس طرح اس دھبے میں سے آگ کا ایک بہت بڑا فوارہ سب پھوٹا اور اس طرح اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا جیسے اوپر آسمان کو جلا کر راک کر دے گا سر لورنس اور دوسرے ڈائریکٹران پٹی پٹی آنکھوں سے یہ عجیب و گریب نظارہ دیکھ رہے تھے اس قدر خوفناک مظاہرے کی شاید انہیں خواب میں بھی توقع نہ تھی آگ کا فوارہ کافی بلندی پر پہنچ کر رکا اور پھر آگ فواری کی صورت میں نیچے گرنے لگی دماغیں ابھی تک مسلسل ہو رہے تھے آپ نے دیکھی یہودیوں کی آتش بازی کرنل کارٹروں نے اچانک کہا اور سر لورنس اور اس کے ساتھی یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک کر کرنل کارٹروں کی طرف دیکھنے لگے یہ کیا کیا ہو رہا ہے سر لورنس نے قدر خوف زدہ لہجے میں کہا یہ وارٹر پاور کا ہیڈ کارٹر تباہ ہو رہا ہے اور وہ بھی یہودیوں کے سب سے بڑے سرپرست سر لورنس کے ہاتھوں کرنل کارٹروں نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو کرنل کارٹروں سر لورنس اور دوسرے ڈائریکٹران کرنل کارٹروں کی بات سن کر بری طرح بخلا گئے یہ بخلا ہاتھ اس قدر شدید تھی کہ سر لورنس معذور ہونے کی وجہ سے اٹھنا سکا لیکن باقی ڈائریکٹران وہ چل کر اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ تم سب ورنہ مشین گنوں کی گولیا یہ نہیں دیکھا کرتی کہ تم وارٹر پاور کے ڈائریکٹرہ ہو کرنل کارٹروں نے یقلق گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور سارے بڑے ڈائریکٹران نے دیکھا کہ کرنل کارٹروں کے ساتھیوں نے اپنی مشین گنوں کا رکھ ان کی طرف کر رکھا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرنل کارٹروں کیا ہو رہا ہے؟ سر لارنس کی حالت دیکھنے والی تھی کون کرنل کارٹروں؟ وہ بیچارہ تو یہ پڑا ہوا ہے تمہارے قدموں کے ساتھ لاش کی صورت میں یقلق کرنل کارٹروں نے اپنی کنپٹی پر چھٹکی بھری اور دوسرے لمحے ایک ماس اس کے چہرے سے اتر آیا اب کرنل کارٹروں کی بجائے علی عمران کا چہرہ نظر آ رہا تھا عمران کے چہرے پر بڑی زہریلی مسکرہات تیر رہی تھی عمران تم عمران سر لارنس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا ہاں اچھی طرح دیکھ لو مادام جاشی اس کرنل کارٹروں کی چہرے کو سادہ پانی سے دھو ڈالو تاکہ ان یہودیوں کو معلوم ہو سکے کہ صرف دولت ہی کام نہیں آتی یہ اپنے طور پر جدید ترین میک اپ واشر لے آئے تھے لیکن یہ میک اپ صرف سادہ پانی سے صاف ہو سکتا ہے اور کسی شوا محلول اور گیس سے نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام جاشی مسکراتی ہوئی ایک کونے کی طرف بڑی جہاں پانی کا ایک کنٹینر موجود تھا تو یہ مادام جاشی سر لارنس نے آنکھیں پھال پھال کر مادام جاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم سب کا اس طرح یہاں اکٹا کرنا مادام جاشی کا ہی کارنامہ ہے ورنہ مجھے خوامہ کا ایک ایک کر کے تمہارے پیچھے بھاگنا پڑتا اور تمہیں قتل کرنا پڑتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مادام جاشی نے پانی لاکر لاش کے چہرے پر ڈالا اور پھر جیب سے ایک رومال نکال کر وہ لاش کے چہرے پر ملنے لگی چند لمحوں بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں واقعی کرنل کارٹرو کی لاش پڑی ہوئی تھی او او اس قدر بڑا دھوکہ سر لارنس نے انتہائی شکست کھوردہ لہجے میں کہا اب باقی کہانی بھی تمہیں مادام جاشی ہی سنائے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تو سر لارنس عمران نے کرنل کارٹرو پر تشدد کیا تاکہ اس سے وارٹر پاور کے اصل گرگو کا پتہ چلایا جا سکے لیکن اس نے خود کوشی کر لی اس پر عمران نے تم لوگوں کو ٹریس کرنے کی ایک نئی منصوبہ بندی کی تم ان ہنوت کرنے والے ماہرین کے ساتھ پہنچنے والے تھے اور ہٹ کارٹر کو تباہ کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے تھا کیونکہ اس کی تعمیر اس قسم کی تھی کہ اس سے عام ڈائنامنٹ سے نہ اڑایا جا سکتا تھا اس لئے اس نے خود کرنل کارٹرو کا روپ دھار لیا اور کرنل کارٹرو پر اپنا میک اپ کر دیا پھر تمہارے پہنچنے کے کال آئی تو عمران نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا وہ دراصل چاہتا تھا کہ تم عمران کی موت کی تصدیق کر لو پھر تمہیں اس بات پر اُبھارا جائے کہ وارٹر پاور کے سارے ڈائریکٹران کو یہاں اکٹا کیا جا سکے ورنہ تم لوگ دولت کے بلبوتے پر پھر ایسی ہی کوئی تنظیم مسلمانوں کے خلاب قائم کر لوگے اس کے بعد میں تمہارے استقبال کے لیے گئی اور میں نے تمہیں نئی کہانی سنائی مطمئن کیا پھر تم نے سارے ڈائریکٹران کو یہاں بلوایا اس دوران عمران کو موقع مل گیا کہ ناراک سے ایسا سامان منگوا کر ہیڈکارٹر میں فٹ کر سکے جس سے پورا ہیڈکارٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکے پھر یہ اس کی شرارت تھی کہ اس نے یہ کام بھی تمہارے ہاتھوں ہی مکمل کرایا تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے ہیڈکارٹر کو تباہ کر دیا مادام جاشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم یہودی نہیں ہو تم نے دھوکہ دیا تھا مجھے سر لورنس نے کہا میں یہودیوں پر دس لاک بار لانت بھیجتی ہوں سر لورنس مادام جاشی نے بڑے پرجوش لہچے میں کہا عمران اب ختم بھی کرو یہ ڈراما خواہ ماں کا اس سے لمبا کیے جا رہے ہو ایک طرف کھڑے مشین گن بردار نے چھلائے ہوئے لہچے میں کہا یہ ڈراما بہت دلچسپ ہے تنویر دیکھو وارٹر پاور کے تمام ڈائریکٹران یہاں موجود ہیں اپنی اس تنظیم کی تباہی کی رویدات کس طرح اتمنان سے سن رہے ہیں جس پر انہیں ناس تھا اور جس کی مدد سے یہ کروڑوں مسلمانوں کو خاتمہ کرنے اور عظیم اسلامی مملکتوں کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی ہاتھوں اس عظیم تنظیم کے ہیڈکوٹر کو تباہ کر کے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں باہرحال اب ان کی لاشی سمندری جانواروں کے ماددوں میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنوت ہو جائیں گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں ہلاک کر دوگے؟ سر لورنس نے انتہائی خوبزدہ لہچہ میں کہا اور عمران کہکہ مار کر ہنس پڑا بہت خوب سر لورنس تم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی منصوبے بناو اور مسلمانوں کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ تم جیسے بڑے یہودیوں کو خاتمہ کر سکے عمران نے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے تنویر اور مادام جاشی تم دونوں سوائے سر لورنس کے باقی لوگوں کو تو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا ہی دو عمران نے یکلک پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور اسی نم میں مشین گنوں کی تڑھاڑھاڑ کے ساتھ تھی وہاں موجود بڑے یہودیوں کی چیخوں سے مادام جاشی نے یکلک سبدر کے ہاتھ سے مشین گن چھپٹ لی تھی اور وہ تنویر کے ساتھ مل کر ان کا شکار کھل رہی تھی سر لورنس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا دیکھو سر لورنس دیکھو وارٹر پاور کا انجام آنکھیں کھول کر دیکھو عمران نے گراتے ہوئے کہا معاف کر دو مجھے معاف کر دو میں معذور ہوں اور مسلمان بڑے بہتدور ہوتے ہیں وہ معذوروں کو ہلاک نہیں کرتے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مسلمان کے خلاب کوئی منصوبہ بندی نہ کروں گا مجھے معاف کر دو یکلک سر لورنس نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا مسلمان واقعی معذوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے سر لورنس لیکن تم جیسے تخریبی اور سازشی ذہن کا خاتمہ مسلمانوں کا پہلا فرض ہے اور تم نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی تباہی کا منصوبہ سوچ کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستکت کر دیئے ہیں لیکن اس کی باوجود تمہیں گولی نہیں ماری جائے گی کیونکہ بہرحال تم معذور ہو عمران نے کہا اوہ شکریہ شکریہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولاؤں گا سر لورنس کا چہرہ عمران کی آخری بات سن کر یک لکھ زندگی کی نوید ملنے پر مسرر سے کھل اٹھا ان یہودی گدھوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دو لانچ کو ان کے منحوز جسموں سے پاک کر دو عمران نے تیز لہچے میں کہا اور عمران کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر ان بڑے یہودیوں کے گولیوں سے چھلنی جسم گسیٹ گسیٹ کر لانچ سے سمندر میں پھینکنے شروع کر دیئے کرنل کاوٹرو کی لاش بھی سمندر میں پھینک دی گئی تھوڑی دیر بعد لانچ میں سر لورنس عمران عمران کے ساتھی اور مادام جاشی رہ گئی باقی لانچ خالی ہو چکی تھی عمران نے خود وہ دھات کا بنا ہوا ڈبا جس کا لیور دبا کر سر لورنس نے واتر پاور کا ہیٹکوٹر اور بلیک پاغوز جزیرے کے ایک بڑے حصے کو اڑا دیا تھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اسے کیوں زندہ چھوڑ رہے ہو یہی تو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والا اصل ذہن ہے مادام جاشی نے حیرت برے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا یہ معذور ہے مادام جاشی اور مسلمان کسی معذور آدمی کو گولی نہیں مار سکتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں میں تو اسے گولی مار سکتی ہوں مادام جاشی نے تیز لہجے میں کہا ماف کر دو مجھے مت مارو میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے ماف کر دو تم نے سب کچھ تباہ تو کر دیا ہے تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کی کمر توڑ دی ہے اب مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا سر لوریس نے تقریبا روتے ہوئے کہا وہ رونے اور گڑ گڑانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی جوڑے ہوئے تھا اس کی حالت ایسی تھی جسے مر بھی رہا ہو اور زندہ بھی رہنے پر مجبور ہو مادام جاشی تم نے بتایا تھا کہ بڑھا اور معذور ہونے کے باوجود تمہیں دیکھتے ہی اس کے رال بہنے لگی تھی عمران نے مادام جاشی سے مخاطب ہو کر کہا ہاں عمران اور پہلی بار مجھے مشرق کے تقدس پر یقین آیا تم لوگ نوجوان اور صحت مند ہونے کے باوجود مجھ سے شرما رہے تھے تمہاری نظروں میں ہوسنا تھی بلکہ پاکیزگی تھی لیکن یہ بڑھا اور معذور شیطان مجھے دیکھتے ہی رال بہانے لگا تھا حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ تم لوگ کس قدر عظیم ہو تم کردار کے لحاظ سے کس قدر عرفہ مقام پر ہو اور سچ پوچھو تو مجھے پہلی بار تمہارے دین اسلام کی عظمت کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا کہ کس قدر عظیم آلہ اور عرفہ دین ہے جس کے پیروکار اس قدر پلند کردار ہوتے ہیں اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس عظیم دین کے پناہ میں باقی زندگی گزار دوں گی چنانچہ میں نے سنسٹر سبدر سے بقاعدہ کلمہ سیکھا میں نے انہیں تو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کیوں یہ سیکھ رہی ہوں لیکن اب میں تم سب کو گواہ بناتے ہوئے اعلان کرتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں مادام جاشی نے بڑے جذباتی لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا عمران، سبدر، تنویر اور کیپٹین شکیل چاروں کے چہرے مادام جاشی کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر عجیب سی روشنی سے جگمگا اٹھے جبکہ سر لارنس کا چہرہ مزید سیاہ ہو گیا میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں مادام جاشی کہ تم نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے تنویر نے بڑے جذباتی لہچے میں کہا مادام جاشی اس بوڑے شیطان کو اس کی ویلچیر سمیت سمندر میں دھکا دے دو تاکہ جس پانی کی طاقت سے اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حلاق کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اب اس پانی کی طاقت کا اندازہ اسے خود بھی ہو سکے اور یہ میری طرف سے تمہارے لئے توفہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں یہودیوں کی اس خوفناک تنظیم کا مکمل خاتمہ ہو رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام جاشی تیزی سے سر لورنس پر جھپٹی مجھے ماف کر دو مجھ پر رحم کرو میں معذور ہوں مجھ پر رحم کھاؤ سر لورنس نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا رحم ہی تو کھا رہے ہیں سر لورنس ورنہ تمہارا جسم گولیوں سے چھلنی نہ کر دیتے گھبراتے کیوں ہوں ہم تو تمہیں زندہ وارٹر پاور کے حوالے کر رہے ہیں عمران نے کہا اور مادام جاشی اس دوران ویلچیئر کو دھکیلتی ہوئی لانچ کے کنارے پر لے گئی اور دوسرے لمبے اس نے ایک زوردار دھکا دیا اور سر لورنس پری طرح چیکتا ہوا ویلچیئر سمیت ایک چھپاکے سے سمندر میں چاہ گرا چونکہ وہ پہلے پانی میں گرا تھا اور ویلچیئر اس کے اوپر گری تھی اس دوران ویلچیئر سمیت پانی کے اندر ڈوبتا چلا گیا خس کم جہاں پاک اب لانچ کو کسی ایسے کنارے پر لے چلو جہاں چیکنگ نہ ہو کیونکہ اس خوابناک تباہی کے بعد تو بلیک پاگوز پر یقیناً ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہوں گے میں لے جاتی ہوں اور تم فکر نہ کرو یہاں کا کوئی آدمی میری موجود کی میں تم پر انگلی نہ اٹھا سکے گا مادام جاشی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے اسٹیرنگ کی طرف بڑھ گئی عمران صاحب آپ نے واقعی یہ اچھا کیا کہ اس تنظیم کو اس کے سر پر رستو سمیت ختم کر دیا ورنہ یہ لوگ تو واقعی نئے سرے سے منصوبہ بندی شروع کر رہے تھے سبدر نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا یہ سب مادام جاشی کا کارنامہ ہے ورنہ یہ کائیہ لوگ اتنے آسانی سے کہاں اکٹے کابو میں آنے والے تھے باہرحال مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ مادام جاشی کے اسلام قبول کرنے سے تنویر کے راستے کے آخری رکارڈ بھی دور ہو گئی اور اب جلدی اسے بی پاور کا صحیح اندازہ ہو سکے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بی پاور کا کیا مطلب مادام جاشی نے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا خدا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی پاور جس کا خاتمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا اسے بی پاور ہی کہتے ہیں میرا مطلب ہے بیگم پاور عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور اس کے اس جواب سے لانچ بے اکتیار کہکہوں سے گونج اٹھی ختم شد